بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں یہ اس کا آج ہماری جو یہ آڈیو کا جو ریکارڈنگ ہے یہ اس کا پارٹ 15 ہے اور کتاب ہے فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ طلوس غروب تک اور جس کے مولف ہیں ہم اور آپ سب اچھی طرح سے پچھلی چودہ آڈیوز میں پڑھ کے ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں یاد بھی ہو گئے ان کے مولف کا نام کیا آیت اللہ سید محمد قاظم قزوینی آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں ہم نے پچھلی آوڈیو میں پیج نمبر 150 پر اختتام کیا تھا اور اس کے بعد ہم ابھی کیونکہ اس وقت میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں مدافع اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا سوگیہ ہیڈنگ تھی جس کے اوپر ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور مختلف شورہ کا کلام تھا جس کا ترجمہ ہمیں ساتھ سنا رہی تھی آپ کو کتاب میں سے اور اب ہم پیج من ففٹی کے آخری پیراغراف سے آج کی ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے آئیے چلتے ہیں لکھا ہے کہ ان دو عظیم صدمات سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور سامین یہ بھی میں بتا دوں ہم نے پچھلی جو ریکارڈنگ میں پڑھا تھا دو صدمات کا ذکر تھا وہ ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے ان دونوں میں سے ایک وہ تھے جو آپ کے لئے سائبان کا کام دے رہے تھے اور دوسری شخصیت بہت بہتر حوصلہ بخشنے والی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے سہن میں قدم رکھتے ہیں اور ملکت العرب بڑھ کر شیرین الفاظ سے استقبال کرتی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب غم بھول جاتے تھے لیکن دونوں کی رہلت سے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین انکھیس گئی اور آپ کے سر سے آسمان دوسری طرف سرک گیا پیج ہم ون ففٹی ون پہ آگئے ہیں لکھا ہے حالات نے پلٹا کھایا مشرقین کو میدان ساپ نظر آیا ان کی عذیتیں دگنی ہو گئیں ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے تمام عورخی نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ابو طالب کی رہلت نہ ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے قطر حجرت تا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت اس لئے فرمائی کہ مکہ میں آپ کا کوئی حامیوں ناصر نہ رہا تھا آپ کے چچاؤں میں سے صرف حضرت حمزہ آپ کا دفع کرنے والے تھے باقی تمام چچا دشمن تھے حضرت حمزہ کا وہ مقام نہ تھا جو حضرت ابو طالب کا تھا حیدر کررار امام علی علیہ السلام نے اپنے والدِ گرامی پر جو مرسیہ کہا تھا وہ تاریخ میں محفوظ ہے آئیے یہ میں اب پڑھنے لگی ہوں جو مرسیہ کی کچھ اشار لکھیں عربی میں جس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کومسٹارٹ کہ جی ہاں اے ابو طالب آپ غریبوں مسکینوں بیوگان اور یتیموں کے ملجاو ماوہ تھے قہد و خوشسالی کے زمانے میں باران رحمت تھے اور نیکی اور تاریخی میں نورِ ہدایت تھے آپ علیہ السلام کی دلسوز رہلت سے حق و عدالت کے دفاع کرنے والے سے دنیا محروم ہوئی اے باو جان آپ پر خدا ونتِ تعالیٰ اور صاحبِ نعمت کی درود و سلام نازل ہوں آپ پیغمبر آزادی و حوریت کے بہترین چچا تھے اچھا ہی اب یہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے حوالے لکھے ہوئے ہیں کتاب الکنی والالقاب اور پریکٹ میں لکھا ہے قمی پھر آگے ہے دیوانِ ابو طالب صفحہ نمبر 35 سیرتِ ابنِ حشام جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 275 اس کے بعد ہیڈنگ ہے آستانِ حجرت اور آستانِ حجرت میں نیچے لکھا ہے کہ جب پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سر سے ملکتِ الارب سیدہِ خواتینِ حجاز اور پیکرِ حریت مجاہد و مبارزِ اسلام حضرت ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا میں دوبارہ پڑتی ہوں آستانِ حجرت کو دوبارہ شروع کرتے ہیں لکھا ہے کہ جب پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سر سے ملکتِ الارب سیدہِ خواتینِ حجاز اور پیکرِ حریت مجاہد و مبارزِ اسلام حضرت ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا اور آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوا تو خداوندِ مطال نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فوراً مکہ موظمہ کو چھوڑ دیں اور حجرت کا ایک تاریخ ساز باب کھولیں وہ اب اگلا پہلے گناہ پہلے وہ شب جس شب میں آپ نے حجرت فرمائی تھی تو اس شب کا نام لیلت المبیت الف لام میم میم پر زبر ہے اب بییتے مشہور ہوا پیغمبرِ اسلام نے ہو سکتا ہے اس کو لیلت المبیت لیکن نہیں اگر یہ ہوتا تو یہ پہ تشدید ہوتی تو بہرہ لیلت المبیت مبیت کیونکہ بیک پر زیر بھی ہے نیچے تو آگے چلتے ہیں مشہور ہوا پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہ سوارِ اسلام حیدرِ قرار کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ آج شب میرے بستر پر سوئیں اس مقدمہ حجرت کے بعد آپ نے حجرت فرمائی جس وقت پیغمبرِ اسلام اپنے خانہِ اقدس سے حجرت کی غرص سے نکل رہے تھے تو اس وقت چالیس صفاق ترین دشمنوں نے اپنی ننگی تلواروں کے ساتھ نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیتِ اقدس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا ہم آگئے ہیں پیج ون ففٹی ٹو پہ انہوں نے عزم عزم بالجزم کر رکھا تھا کہ اس شب ہر حال برقِ آسا حجوم بن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں ان کے بستر پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ادھر فرزند حضرت ابو طالب ادھر فرزند حضرت ابو طالب اللہ اور اس کے رسول کی حکم سے ان کی بستر پر نہایت ارام و سکون کے ساتھ سو گئے ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درندہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے جانے کے بعد ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ گھر میں اکیلی رہ گئی وہ دیکھ رہی تھی کہ دشمن کا حجوم پیغمبر کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور آپ ان کے کفریہ الزام الفاظ سن رہی تھی کفریہ الفاظ سن رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کی گستاخیاں بھی سیدہ کے پردے شرط سے بھرپور تیرہ و تاریخ رات کیسے گزری آپ پر مسائب و علام کے ساری رات چھائے رہے ہر لمحہ مختلف قسم کے احتمالات پیدا کرتے کہ یہ بدترین صفاق دشمن کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان تو نہ تھے بلکہ انسان کے لئے باس میں درندے تھے ظلم وجبر کی آگ میں جل رہے تھے آپ جوان تھیں آپ کو ہر قسم کے خطرات کا احساس تھا لیکن آپ نے یہ تاریخ کی شدید ترین رات اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے گزاری اگلا پیرگراف ہے کہ ادھر رات نے اپنی دبیز سیاہ چادر کائنات چادر کائنات سے اٹھائی وقت سہر نے اپنے نور اور اپنی ستہدی کے ساتھ انگڑائی لی ادھر بھوکے بھیڑیوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکالی اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر دھاوہ بول دیا ان خون کے بھوکے درندوں کا حجوم اس بستر پر ٹوٹ پڑا جو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا لیکن جب وہ بستر کے نزدی کائر ان کی نظریں بستر پر پڑیں تو دیکھا کہ بستر پر سونے والا نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے حریہ چدات عرب کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر وڑے میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کسر گئی ان کا بنا بنایا منصوبہ خاک میں مل گیا شکست خوردگی کی صورت اس لیے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستان مقدس سے نکلے قریب تھا کہ وہ کینہ و غیز و غزب سے پھٹ پڑے لیکن ان کی ایک نہ بنی انہوں نے پسپائی اختیار کی آگے لکھا ہے کہ جی ہاں حقیقت میں یہ ساعات یہ ساعات یعنی سات کی جمعہ ساعات سخت ترین اور حراس انگیز ترین ساعات تھی جو حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر گزری ایک آشی یہ مسئیبت اسی مقام پر نابود ہو جاتی لیکن کفر و شرک کاکینہ ان کے سینوں میں اس طرح چھپا ہوا تھا جس طرح خاکستر کے نیچے انگارے پڑے ہوتے ہیں ادھر حضرت امام علی علیہ السلام نے حجرت مدینہ کے لیے اپنا کاروان تیار کیا اس کاروان میں دختر فرزانہ پیغمبر خدا فاطمہ بنت اسد مادر جناب امیر اور فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب تھی ہم آگئے ہیں پیج ون ففٹی تری پر وہ دشمن جو ابھی اپنے زخموں کو چاٹ رہا تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا وہی بدندیش و خشونت کے و اچھا اب یہ ورڈ مشکلے میں ہجہ کر دیتی ہوں کیونکہ میں گڑ بڑوی پڑھنے میں کر سکتی ہوں نا انسان ہوں چلیے جی ہم میں وہی بدندیش و اب خیشین و نونتے اور کاف یہ شین اس ملکوتی کاروان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا کہ وہ انہیں مدینہ کی طرف نہیں جانے دیں گے جب اس کاروان کی خواتین نے اس ستم پیشہ اور مجسم شر و شرارہ دشمنوں کے عزائم دیکھے تو خوف زدہ ہو گئی اور خوف ان پر غالب اور خوف ان پر غالب آ جاتا اگر اللہ کی طرف سے ان کے لئے نسرت کا پروگرام نہ بنتا ادھر امام علی ابن ابی طالب پوری جررت اور شہامت کے ساتھ ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ لوگ حضرت ابو طالب کے اس بہادر اور قوی بیٹے کو خوب جانتے تھے انہوں نے جب اسد اللہ کے تیور دیکھے تو گھبرا کر چلتے بنے اس طرح اللہ تعالی نے اس کاروان کے دشمن کی شر سے کفایت کی امام علی علیہ السلام اور ان حاشمی فاطمیات کو اللہ کی قدرت سے دشمن کی شر سے نجات ملی آخر کار یہ فیوہ علی مدینہ پہنچیں رسول مدینہ سے باہر ان سب کے منتظر تھے اور جب یہ کاروان رسول اللہ کی ہمراہ مدینہ کے دروازے پر پہنچے تو مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور رسول اللہ عزت ابو عیوب انساری کی گھر میں داخل ہوئے آپ نے نے اپنی دختر نیک اختر کو ابو عیوب انساری کی حوالے کیا خاتون جنت سید نسائل عالمین نے ان دردناک مسائب کی آندھیوں کو جھیل کر اپنی والدہ مہربان کی رہلت اور اپنے والد گرامی کی بطن سے حجرت اپنے گھر پر دشمن کا وحشیانہ حجوم مکہ سے مدینہ سفر حجرت کے جان سوز واقعات ان مسائب و عالم کی وادیوں اور گھاٹیوں کو عبور کر اپنے مہربان والد گرامی کے زیرے سایا مدینہ میں امن سکون اور رہت و چین کی زندگی کا آغاز کیا اچھا اب آگے لکھا ہے سامین ہیڈنگ ہے کہ کیا اب رنجو مسائب کے بعد مسائب و آزمائش کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ وہ سلسلہ تھا جس کی کوئی حد نہ تھی ہجرت کا پہلا سال ہی گزرا تھا کہ مشرقین مکہ نے مکہ میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلحہ ہو کر مدینہ پر حملہ کیا جائے اور اسلام اور رسول اسلام کیا خاتمہ کر دیا جائے ادھر مکہ میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی ادھر آسمان والے نے جناب جبرائیل کو اپنے رسول کی طرف بھیجا جناب جبرائیل رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو خبر دی کہ آپ کی خلاف سازش ہو چکی ہیں اور کفار اور مشرقین جنگ کے لئے آپ کی طرف چلے آ رہے ہیں ہم آگئے ہیں پیج 154 پر لکھ رسول اللہ نے اہل مدینہ اور مہاجرین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور فوراں مدینہ سے باہر آئے تاکہ دشمن کو مدینہ تک نہ پہنچنے دیا جائے اور دور سے ایک فاصلے پر ان کا مقابلہ کیا جائے اسلامی لشکر مدینہ اور مکہ کے درمیان بدر نامی جگہ پر پہنچا جگہ پر پہنچا وہاں مشرقین سے مدھ بھیڑ ہوئی مشرقین کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے تین گناہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ کو فتحہ نصیب ہوئی اور دشمن کو حضیمت و شکست اٹھانا پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مظفر و منصور مدینہ میں داخل ہوئے الحمدللہ اب یہاں پر یہ پورا جو ٹاپک تھا جس میں چھوٹے سب ہیڈنگ تھی وہ مکمل ہوا اور اب ہم پیج 155 پہ آگئے جہاں پہ مین بڑی ہیڈنگ ہے نیا چپٹر ہے اس کا نام ہے فاطمہ ظہر صلی اللہ علیہ اور جنگ احد آئیے اس کے باروں میں پڑھتے ہیں لکھا ہے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار مشرقین بھرپور تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور میدان احد میں پہنچے جنگ بدر کو بھی ایک سال ایک ماہ گزرا تھا اس جنگ میں ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے یہ سب لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم کی فوج کے مجاہد اور مبارز اور بہادر و شجا لوگ تھے ان تمام شہدہ کے سید و پتھر لگا جس سے آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی دوسرا پتھر آپ کے دہن مبارک پر لگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دو دانت شہید بھی شہید ہو گئے تھے آپ کی پیشانی اقتص خون بہا جس نے آپ کی ریش مبارک میں تزلزل پیدا ہوا یہ طرف سراسیمگی پھیل گئی ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی اس آواز کو سن کر بہت سے لوگ بھاگ نکلے لیکن اہل ایمان ثابت قدم رہے یہی چیخ مدینے میں بھی پہنچی فوراً حضرت عبد المطلب کی بیٹی صفیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پھپی اور حضرت فاطمہ زہرہ میدان اہد کی طرف آئیں حضرت فاطمہ کی چیخ بلند ہوئی ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھی اور رو رہی تھی تمام حاشمیات اور قریشی خواتین سب ہی اسی صورت میں نکلی کہ ان کا ہاتھ سر پر تھا اور بلند آواز سے رو رہی تھی حضرت صفیہ حضرت فاطمہ زہرہ میدان جنگ میں اس وقت پہنچیں جب جنگ ختم ہو چکی تھی قتل ہونے والے قتل ہو چکے تھے اور زخمی ہونے والے زخمی حالت میں پڑے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقتولین کو تلاش کر رہے تھے آپ ان اصحاب کو تلاش کر رہے تھے جو میدان سے گم ہو گئے تھے اس دوران آپ اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت حمزہ شہادت کے بعد گرے تھے سے لام ہے یہ ورڈ ہے یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھایا آپ لوگ جانتے ہوں گے میں نے اس لئے ہجے کر دی مصلاح کر ڈالا کفار نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کار ڈالی تھی اس طرح آپ کا ناک اور آپ کے کان بھی کار ڈالے تھے اور آپ کا پیٹ بھی پھار ڈالا تھا یہ میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے پڑھتے یہ عجیب سا لگ رہا ہے لیکن بہرحال جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے اور اب ہم آ رہے ہیں پیجمبر 156 پر لکھا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا جگر نکالا اور باہر ڈال دیا اس دردناک اور جانسوز منظر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقابل بیان حد تک محضون و مغموم کر دیا کیونکہ حضرت حمزہ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے وہ مظالم کر سکتے تھے انہوں نے کیے انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ اس صورت میں ان کے مظلوم چچا پر نکالا پیغمبر اسلام کے دل کو دشمن کی اس مزدلانہ اور ظالمانہ کا رواہی نے زخموں سے چور چور کر دیا تھا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناقابل برداشت مظالم میں کھوئی ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے نگاہ اقدس سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہ اور اپنی پھپی جناب سفیہ پر کہ جو نالہ اور فریاد بلند کرتی ہوئی ادھر آ رہی تھی پڑی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی ابا سید و شہدہ حضرت حمزہ کے خون میں غلطان جسم پر ڈالی تاکہ ان کی مظلومیات ابا کے اندر چھپ جائے اور یہ یہ دونوں بیویاں دوڑتی ہوئی آئیں اور سید و شہدہ حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچیں اور درناک بین کرنے لگیں ان کی اس حالت کو دیکھ کر پیغمبر اسلام بھی رونے لگے اور ایک طویل عرصہ حضرت حمزہ کے لاش پر سوگواری رہی اس دوران سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی نگاہ نے بابا کے چہرے پر پڑی آپ نے دیکھا تو بابا کا چہرہ زخمی ہے پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے اور اس سے خون بیہ رہا ہے جو محاصن شریف کو رنگین کر رہا ہے تو چیخ ولند کی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں رو بھی رہی تھیں اور اپنے بابا کے چہرے کو دھو بھی رہی تھیں اور یہ بھی فرما رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو جس ظالم نے اس طرح زخمی کیا اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اب اگلی ہیڈنگ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ناصر پیغمبر کی خدمت میں یہ ہیڈنگ ہے آئیے دیکھتے ہیں نیچے کیا لکھا ہے لکھا ہے سیدہ تنساء العالمین سیدہ تنساء العالمین اپنے بابا کے نور افشان چہرے کو دھو رہی تھیں ادھر جناب امیر المومنین ڈھال میں پانی ڈھال یعنی پانی لاکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر ڈال رہے تھے جب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پیغمبر کے زخموں پر پانی ڈالنے سے خون نہیں رک رہا بلکہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ٹکڑا لیا اور اسے جلایا اور اس کی خاکستر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر لگا دی جس سے خون بہنا بند ہو گیا آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان لمحات میں حضرت سیدہ کے قلب و جگر پر کیا گزری ہوگی سوائیہ نشان یہ بات روشن ہے کہ اس حادثے سے آپ کے مہربان قلب و جگر پر گہرے زخم لگے اس حضن عظیم اور خوف شدید نے انہیں لرزہ برندام کر دیا تھا ہم آگئے ہیں پیج 157 پر یہ وہ ملکوتی بیٹی تھیں جو اپنے بابا کے بلند مرتبے سے واقف تھیں اور ان کی حقوق کی عارف تھیں اب اگلا پیرگراف ہے کہ میدانِ اہد کی سوزناک و اندوناک جنگ ختم ہوئی امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے خانے اقدس پر تشریف دوبارہ پڑھتی ہوں کہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام اپنے خانے اقدس پر تشریف لائے اور اپنی تلوار شرر بار تلوار شرر بار شرر بار سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کی اور فرمایا آج کے دن نے میرے کارنامے کی تصدیق کر دی ہے پھر آپ نے یہ شورنگیز و حماسہ سے بھرپور و درس آموز اشار پڑے یہ اشار عربی میں ہیں آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں لکھا ہے انورٹڈ قوم ہے کہ ہاں اے فاطمہ جان تشریف لائیے اس تلوارے سے تمسوس کو تھامیے اس کے اٹھانے میں آپ کے لئے کسر نفسی کا کوئی سامان نہیں ہے اس تلوارے شرر بار کو پکڑیں میں ہرگز متزلزل مجاہد نہیں ہوں میری بہادری پہاڑوں سے بلندر بھاری ہے اے بانو اے من مجھے اپنی قسم میں نے پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور اپنے رب کی اطاعت اور اپنے وظیفے کو احسن انداز میں اس جرت کے عبض اپنی جنت میں گھر اور نعمات اطاعت فرمائے اس کے علاوہ میری کوئی اور غرض نہ تھی اے فاطمہ جان میں اور جری جوان ہوں میں وہ جری جوان ہوں کہ جنگ کا بازار شولہ در شولہ ور ہوتا ہے تو میں اس میں گھس جاتا ہوں اس سے احراز نہیں کرتا کہ ملامت گھر کی ملامت میری طرف آہے میں وہ منتقب مزاج ہوں منتقب مزاج ہوں کہ میں نے شرارت پیشہ عبد الدار کو اپنا حدف بنایا میں نے اسے ایسی ضرب لگائی جو اس کے سر کی ہڈی کو توڑ کر اس کے مغز میں جا اتری اور اسے زمین پر کرا دیا اب ہم آگئے ہیں پیج بر ففٹی ایٹ پہ لیکن ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس شاعری کا لکھا ہے میں نے بیابان کے جنگل میں اسے چھوڑا جہاں اس کے ساتھی اور گھر والے جمع تھے کچھ مایوسی کا شکارت تھے اور کچھ زخمی تھے یہ میں ہوں کہ میں نے اپنی تلوار شراربار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان پر موت کی بجلیاں گرا دیئے ان کے گردن کے کی ہڈیوں اور ان کی پشت پر ضربیں چلائیں اور انہیں مشت متشر کر دیا میں نے اس وقت جنگ جاری رکھی جب تک میرے رب نے ان کی جمعیت کو پراغندہ نہیں کر دیا اور اس سے بہادروں اور بردباروں کے سیروں میں ٹھنڈک پہنچی اے میری جان میں نے اپنی اس تلوار سے ان ظالموں کا خون بھایا جی ہاں یہ وہی شمشیر ہے جس نے عبدالدار کے خاندان کو جہنم پہنچایا اسی حسنا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے اور انہیں فرمایا اے فاطمہ جان اس بہادر اور جاری جوان کی تلوار کو اپنے پاس رکھو ہے میری بیٹی تیرے شوہر نے جو فرض آیت کیا آیت تھا اس نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے سنا دید خریش کو ان کے ہاتھوں قتل فرمایا اب اگلی ہیڈنگ یہ جھوٹ کا ازالہ آئی یہ پڑھتے لکھا قارین اکرام آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ جو ہی جنگ اختتام پذیر ہوئی حضرت فاطمہ ظہرہ سلام علیہ وآلہ فوراں میدان جنگ میں پہنچی جو ہی ان کی نگاہ اپنے والد اگرامی کے نور افشان چہرے پر پڑھی کہ ان کی پیشانی مبارک اور دہنے مبارک زخمی ہے اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے قلب مبارک کو زوردار دھچکا لگا آپ نے اپنے والد مہربان کہ یہ حالت آپ سے دیکھی نہ جاتی تھی لیکن آپ نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا برپور جلد کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخموں کو دھونے کی کوشش کی اس کوشش بسیار کے باوجود جب پیغمبر اکرم کا خون نہ رکا تو چھٹائے کا ٹکڑا جلایا اور اس خاکستر زخموں پر لگائی تو خون کا بہنہ بند ہو گیا اور اب اگلے پیرگراف کو پڑھتے ہیں اس واقعے کو تمام مورخین نے اپنے کتابوں میں ذکر کیا ہے اور یہ واقعہ درست اور صحیح ہے لیکن ہمارے زمانے میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر جھوٹی باتیں گھڑ کر ان زوادت مقدسہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اور پھر ان کی زوردار طریقے سے ترویج کرتے ہیں اگلے پیرگراف ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ جنگ میں شرکت کرتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی ان لوگوں نے یہ بہتان وضع کر کے ان کی ترویج کیوں کی ہے اس میں ان کا کیا فائدہ ہے سوال یا نشان ہم آگئے ہیں پیج 159 پہ آگے لکھا کہ کیا وہ لوگ اس طریقے سے پیغمبر کی مقدس بیٹی کی تقدیس کو عیبدار مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مردوں کے درمیان چلی جاتی تھی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی چلتے لکھائے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ مادان عہد میں تشریف لے گئی تھی جنگ جب جنگ ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے بابا کی مرہم پٹی کی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بی بی ہر جنگ میں شرکت کرتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی میں نہیں جانتا اب یہ اگلا پراغرہ ہے میں نہیں جانتا کہ ان جھوٹے لوگوں کے کیا اہداف ہیں سوال یہ نشان اس جھوٹ و افترہ سے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے پھر سوال یہ نشان ہے کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی قدسیت و اور نزاہت مجروح ہو یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جھوٹ سے یہ استنبات کریں کہ عورت اور مرد کا اختلاط اجائز ہے یہ دونوں اجناس مخلوط ہو کر کام کر سکتے ہیں اگلا پیرگراف ہے کہ اگر ہم اس روایت کو قبول کریں کہ نصیبہ بنت نسبیہ ہے یہ نصیبہ بنت قعب میدان اہد میں موجود تھی اور انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی تو اس واقعے سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدہ تو نسائل عالمین نے ہر جنگ کے مجروحین کی مرہم پٹی کی ہے کیونکہ سیدہ زہرار سلام اللہ علیہ عفت و پاکدامی میں قدست و حیاء میں قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونے عمل تھی ان لوگوں کے جھوٹ گھڑنے کا کیا فائدہ سوال یا نشان پھر لکھا ہے کہ اگر ان کی روایت جھوٹی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس اس عمر کی دلیل کیا ہے اگر دلیل ہے تو پیش کریں سوال یا نشان پھر لکھا ہے میں نہیں جانتا شاید انہوں نے اپنے اس جھوٹ سے کوئی توجیح تراشی ہو کہ جس سے ہم بے خبر ہیں اب یہاں پر یہ گفتگو ختم ہو گئی اگلی ہیڈنگ مشکلات در خانہ پدر لکھا ہے جب حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے گھر میں تشریف فرما تھی تو ان دنوں آپ شدید مشکلات سے دو چار تھی جن کی وجہ سے آپ کی آپ کے زوفشان چہرے پر پجمردگی چھا گئی تھی ان مشکلات کا سبب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج تھی جو آپ کے فضائل و مواہب کی وجہ سے آپ سے حضرت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے ان سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے اور آپ اپنی دختر پر عباطف کا بادل بن کر برستے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز سیدہ زہرہ تھی آپ انہیں کبھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے جب کچھ ازواج یہ دوبارہ سیاں سے دیکھتی ہوں جب کچھ ازواج اس منظر کو دیکھتی تو وہ حضرت زہرہ سے حسد کرنے لگتے اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں پریش نمبر ون سکسٹی پہ آگئے ہیں ہاں جی لکھا ہے علامہ مجلسی نے کتاب خسال سے روایت لی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم اپنے خانہ اقتص نے تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی ایک زوجہ حضرت فاطمہ ظاہرہ پر زور زور سے آوازیں کس رہی ہیں کہہ رہی تھی کہ اے بنت غتیجہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیری ماں ہم پر برطری فضیلت رکھتی تھی وہ ہم پر کون سی فضیلت رکھتی تھی وہ وہ ہماری ہی طرح تھی آگے لکھے رسول اکرم نے اپنی زوجہ کی ساری گفتگو سن لی تھی لیکن جب آپ کی نظر رحمت اپنی ناظرین بیٹی پر پڑی تو وہ رونے لگے رسول اللہ نے پوچھا میری بیٹی کیوں رو رہی ہیں اچھا میں دوبارہ بھی یہاں رسول اکرم نے اپنی زوجہ کی ساری گفتگو سن لی تھی لیکن جب آپ کی نظر رحمت اپنی ناظرین بیٹی پر پڑی تو وہ رونے لگیں تو پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے آپ نے ارس کیا کہ انہوں نے میری والدہ کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی تحقیر کی ہے یہ سن کر رسول اللہ غزب ناک ہوئے اور فرمایا ترجمہ انورٹڈ کومہ سٹارٹ آپ نے فرمایا اے ہمیرہ بس کر اپنی اس روش کو چھوڑ دے اللہ تعالی نے مجھے ختیجہ القبرہ سے اولاد عطا کی ہے انہوں نے میری لئے تاہر اور بریکٹ میں لکھا عبداللہ آگے لکھا قاسم کو جنم دیا اللہ تعالی نے ان پر برکت نازل فرمایا اور تجھے بانچ قرار دیا ہے تم نے میری لئے کسی کو جنم نہیں دیا انورٹڈ کومہ کلوز اس واقعے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ کی کی زوجہ کو حضرت فاطمہ زہرہ کے معاملے میں مزید سخت کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 دوسری ازواج کا رویہ حضرت زہرہ کے ساتھ پیار و محبت کا تھا اگلا پیراک رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سے محروم کر دی جائیں ان مہربانیوں میں سے ایک اور مہربانی یہ بھی تھی کہ جس وقت رسول اللہ کی بیٹی کی رہلت کی خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے تبسم فرمایا آگے لکھا ہے کہ آپ اس کتاب میں پڑھیں گے کہ دختر نبی نے حضرت اسمہ بنت امیس این میم یہ سین کو وسیعت کی تھی کہ وہ انہیں ان کے جنازے پر آنے کی اجازت نہ دے یہ باتیں اس عمر کی دلیل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کی دختر ان پر کس قدر ناراض تھی اب ہم آگے ہیں پیج نمبر ون سکسٹی ون پر اور میرے خیال ہے کہ ہم ان ناراض تھی کے اوپر ختم کر دیتے اور پھر ون سکسٹی ون سم اگلی آڈیو میں شروع کریں گے کیونکہ جو 29 منٹس ہو گئے ہیں ٹائم اوور ہو جائے گا اگر ہم نے پڑھا تو چلیے پھر اگلی ریکارڈنگ میں آگے پڑھتے خدا حافظ فی امان اللہ